پیٹی آئی کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر انتخابات درست ہیں تو باقی ریلیف بھی ملے گا سپریم کورٹ ملک میں عام انتخابات بروقت چاہتی ہے پیٹی آئی کو بتانا ہوگا کہ پیشاور ہائی کورٹ کا ہی انتخاب کیوں کیا پیٹی آئی وکیل حامد خان نے کہا مجھے تیاری کے لیے پیر تک وقت دیں جس پر چیف جسٹس نے کہا تین دن تک اگر کیس کو ملتوی کرنا ہے تو پیشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ موطل کرنا ہوگا عدالت نے اکبر ایس بابر سے بانی لکن ہونے کا ثبوت مانگا پیٹی آئی سے اکبر ایس بابر کو نکالنے کی دستاویزات کی طلب پیٹی آئی کے آئین میں الیکشن کمیشنر کی تائیناتی کا طریقہ کار کہاں درج ہے جسٹس محمد علی مزہر کا استفسار وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا پہلے جمال انساری بات میں نیازولہ نیازی پیٹی آئی کے چیف الیکشن کمیشنر بنے چیف جسٹس نے پوچھا پارٹی آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کے باقی ارکان کون تھے کیا میمبران کو علم تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشنر رانو گڑی میں ہوں گے پیٹی آئی میمبران کو کیسے پتا چلے گا کہ کہاں جائیں ووٹ دینے پیٹی آئی وکیل بینرسٹر گوہر نے بتایا کہ ہم نے ووٹس ایپ کے ذریعے میمبران کو مطلع کیا تھا عدلیہ پہ بہت اعتماد بھی ہے اور ہم عدلیہ سے اتنی ہی امید رکھے ہوئے انصاف کی جتنے کہ عدلیہ سے ایک رکھنے چاہیے ہر سازش کا مقابلہ کرتے ہوئے انشاءاللہ جمہوریت کا بچاؤ کرے گی جمہوریت کو ڈیویل نہیں ہونے دے گی عدلیہ سے امید ہے انصاف کا ترازو برابر ہوگا شفاف انتخابات کے لیے بلے کا نشان دیا جانا چاہیے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر علی خان کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے بلے کا نشان پاکستان کے عوام کی اومنگوں کی اکاستی کرتا ہے کبھی کسی پارٹی کا انتخاب نشان انٹرا پارٹی الیکشن کی بنا پر نہیں لیا گیا آزادانہ اور انصفانہ انتخابات نہ ہوئے تو کوئی ان انتخابات کو نہیں مانے گا ہر جماعت کی بہچان اس کا نشان ہوتا ہے ہم نے بہترین حالات میں بھی بہترین انٹرا پارٹی انتخابات کروائے سپریم کورٹ ہمارے بلے کے نشان کو بحال کرے گی اب سپریم کورٹ اور الیکشن کی مشن اور جو پارٹیز ہیں ان کے درمیان ہیں ایک دو دن کی بات ہے ہمیں پتہ چلے گا جہاں تک موڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دماند ہے یا یہ جو خواہش ہے کہ ایک ام پارشل انویسٹگیشن کیا جائے اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہو ان کو اس کا سزا ملنا چاہیے بلی کا معاملہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن پارٹی کی درمیان ہے ایک دو دن کی بات ہے پتہ چل جائے گا چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو کی عوامی تحریک راہنماؤں کے ہمرا لاہور میں میڈیا سے گفتگو مسلم لیک نون اور پی ٹی آئی کی نفرت اور انتقام کی سیاست کا ملک کو نقصان ہوا نواز شریف دوبارہ وزیر آزم بن گئے تو ان کا سیاسی ایجنڈا انتقام لینا ہی ہوگا موڈل ٹون واقعی کی غیر جانبدار تحقیقات کی جائے سانہا موڈل ٹون کی ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے نفرت اور تقسیم کی سیاست کا خاتمہ کریں گے پاکستان کا پر امن چہرہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں ہماری اولین ترجیح عوام کی فلاحوں بہبود ہے انجاب کے مختلف علاقے شدید دھن کی لپیٹ میں حد نگاہ انتہائی کم راستے دھن لا گئے موٹروے ایم تری فیس پر سے درخانہ ایم فور ملتان سے فیصل آباد تک بند موٹروے ایم فائیو پر شیر شاہ سے ظاہر پیر تک ٹرافی کا داخلہ منہ نیشنل ہائی ویس پر بھی دھن کے باعث ٹرافی کے روانی سوست روی کا شکار مختلف ایرپورٹس پر فلائٹ آپریشن متاثر عام انتخابات کے لیے امیدواروں کو آج انتخابی نشان آلوٹ کیے جائیں گے حتمی لسٹ بھی آج ہی عویزہ کر دی جائے گی گدشتہ روز کاغذات نامزدگی واپس لینے کا وقت ختم ہو گیا تھا دوسری جانب الیکشن کمیشن نے پندرہ سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا تیرہ جماعتوں کو ڈی لسٹ کر دیا گیا مسلم لکھ جینا اور جی یو آئی نورانی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخواہ سملی کے لیے ایک سو پندرہ امیدواروں کی فہرست جاری کر دی پی کے ون سے سوریہ بی بی پی کے ٹو سے فتح الملک علی ناصر پی کے تلی سمیہ شرافت علی اور پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے محمد جان پی کے بہتر تیمور جھگڑا پی کے اناسی کامران بنگش پی کے بیاسی سے بیدان میں اتریں گے فضل حکیم سعید اللہ حمید الرحمان انور زیب عجمل خان بی فہرست کا حصہ عدنان قادری سحیل آفریدی شکور خان اکرام غازی ارباب جہانداد بی نامزد ملک شہاب سمی اللہ شیر علی آفریدی حمید الحق بی کے پی اسم لی کا الیکشن لڑیں گے دو ہزار چوبیس کا انتخابی دنگل مسلم لیک نون نے اپنے گھر لاہور سے امیدوار میدان میں اتار دیے نواز شریف ن اے اکسو تیز شہباز شریف ن اے اکسو تیز سے امیدوار مریم نواز ن اے اکسو انیس سے الیکشن لڑیں گی ن اے اکسو ستائیس میں بلاول بھوٹو کے مقابلے میں اتا تارڑ میدان میں اتریں گے نون لگی قیادت ٹک ٹو کی تقسیم کے بعد عوامی رنگ اپنانے کو تیار نواز شریف وود کو ٹوبہ ٹیکسنگ میں پہلا جلسہ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹر پنجاب کیلئے امیدواروں کا اعلان کر دیا راولتنگی سے راجہ پرویز اشرف سید کمرہ باس بابر سلطان جدون امیدوار اسلام آباد سے راجہ عمران اشرف سید سبتین چوہدری پرویز کو ٹکٹ جاری اٹک سے خرم شہزاد سردار سلیم حیدر محمد تارک سید جلفقار حیدر علی اور ملک ریاست امیدوار نامزد مریس مہرین انبر راجہ قومی اور چوہدری زہیر محمود سبائی اسملی کے امیدوار ہوں گے ایمکی ایم کا عام انتخابات کے لیے سبائی اسملی کی چھتیس نشستوں پر امیدواروں کے ناموں کا اعلان حمید الزفر شارک جمال ابو بکر ارسلان احمد کو ٹکٹ جاری یاسر الدین نجم مرزا شمشات خان شبیر قائم خانی بھی ایمکی ایم کی امیدوار ہوں گے ارسلان پرویز سید فرحان انساری سید عثمان آمیر صدیقی بھی ایمکی ایم کی ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے محمد دانیال ارشد حسین کامران فاروقی کو بھی پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا گیا ایمکی ایم کی طرف سے خاجہ اظہار الحسن محمد حسین ریحان حاشمی اور خالد سلطان کو الیکشن کی دور سے باہر کر دیا گیا اس تحقام پاکستان پارٹی نے بھی امیدواروں کی فہرست جاری کر دی جہاں گیر ترین این اے 149، 155 اور پی پی دو سو ستائی سے انتخاب لڑیں گے عبداللیم خان این اے 117 اور پی پی ایک سو انچاس سے قسمت آزمائی کریں گے غلام سرور خان این اے 54 اور فردوس آشک آوان این اے ستر سے امیدوار نامزد ہمائیو اختر خان، حاشم ڈوگر، نمال لنگڈیال کو بھی پارٹی فیکٹس جاری کراچی کے این اے 242 پر مسلمی قنون اور ایمکیو ایم پاکستان کے درمیان سیٹ ایجسمنٹ نہ ہو سکی صدر مسلمی قنون شہباز شریف قومی اسمبلی کے حلقے این اے 242 کی ماری سے دسبردار راہنما مسلمی قنون رانا مشہود نے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے بولے شہباز شریف قراچی سے الیکشن نہیں لڑیں گے مسلمی قنون کے خاجہ شویب این اے 242 سے الیکشن میں حصہ لیں گے پاکستان مسلمی قاف کا مسلمی قنون کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ سے انکار مسلمی قنون کے سادر اور سابق وزر اعظم چوہدری شجاعت حسین کی ذریعہ صدارت اجلاس میں فیصلہ چوہدری سالک حسین کا کہنا ہے کہ صرف اپنی ذات کی حد تک مسلمی قنون کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ قبول نہیں نون لیگ نے ہمارے مطلوبہ حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے ہیں ہم اپنے امیدواروں کو دوہرے میار کی نظر نہیں ہونے دیں گے مسلم لیگ نون کا تلال چوہدری کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ دو صوبائی نشستی بھی تلال چوہدری کے نامزد افراد کو دینے کا فیصلہ پی پی ایک سو ایک کی نشست پر تلال چوہدری کے والد محمد اشرف چوہدری پی پی سو کی نشست پر تلال چوہدری کے نامزد خان بہادر ڈوگر الیکشن لڑیں گے رانا سنولا نے تلال چوہدری کو سینٹ ٹکٹ دینے کی خوشخبری سنا دی موسیقی